آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلب گار ہوتا ہے عزت نفس ہرے کو محبوب ایک اب کو اپنے گھر کا واقع سناتا جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا ففقی نائن میں ہماری والے سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے اس پہلے بیل ہوتے تھے عزت نفس پہ یاد آتا کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوبت ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ٹریک ٹریکٹر بیل تو ہمارے والے صاحب نے ڈاکٹر بلوایا اس نے کوئی ٹکا بھی کر لگایا ایک نفس میں پھر بھی نہیں کھایا تو ایک ہماری مرادری کا دیسی حقیم تھا اس کے پاس عزمانے میں راستت ہوتے نہیں تھے تو والے صاحب نے گھوڑے پر نوپر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے اس نے بیل کو دیکھا کہنے کا مینہ صاحب اس کو پٹھے کھون ڈالتا ہے چارہ کہ یہ ہے ہمارا کسائی اللہ دیتو کسائی اللہ دیتا نام پر دیتو پیکت اے دیتو کسائی اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتہ اتار اور پانچ سا جوتے اس کے سر میں مارے پھر گئے نگا آپ چارہ ڈال دو جب چارہ ڈال دو بیل کھانے دے یہ میرے گھر کا واقع ہے کوئی سنو سنائے تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے دی ایک ہی ہوئے کہا جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا اس کو کچھ نہیں تھا یہ آپ کے نوپر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلا دوں تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا پھر میری عزت کو استحراب کیا ہے اب اس کی آنکھوں پر سامنے دو جار جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا دو بھر کھائک عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے یہ انسانی ضرورت تمام کی طلب ناجائز نہیں ہے انسانی ضرورت ہاں اس کے غدود ہیں اس کے اندر تو ضرورت ہے اس کے باہر پھر کہیں تقبر بن جاتا ہے کہیں ظلم بن جاتا ہے کہیں زیادتی ہے غدود کے اندر تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے میرے نمی نے فرمائے ایک روپیہ سودھ کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابط ایک روپیہ یعنی ایک پونڈ ایک پونڈ سودھ کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابط اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سودھ کیا ہے ایک پونڈ کا سودھ چھتیس دفعہ زنا کے برابط ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سودھ کیا ہے الاستطادت فی عرض المسلم مسلمان کو پہ عزت کرنا سب سے بڑا سودھ تو نوکر آپ کو پروڑ پہ گول دیں گا خوشی ہوگی جنت سے پڑھ کر خوشی ہوگی تو نوکر چلے جائیں گے فرمایا کا اشارہ ہوگا تک 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 دروازے کھلیں گے تو فرشتے آئیں گے اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں وہ کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نوراہی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے کہیں گے بے ماہ سفر وہ جا اپنے لندن وے سفر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے راجہ و سلام کہیں گے قفلت کے دیس میں آپ نے پیدارکو کے زندگی گزاری اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری اب چاروں طرف شراب شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈرکو کے زندگی گزاری سلام 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 تو فرشتوں پہ سلام ان کو ہوا میں مڑا دیکھ یہ میں پہلے لکھ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہو جائے مال سے بھی زیادہ ڈگریوں سے بھی زیادہ تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا فرشتے فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام ہوا رہے ہیں آئیڈیل ہوں بتا آئیڈیل تو ایک دم میرے رب کا ارش ایسے کھلے گا ایک دم نور بھی نور چھا جائے گا جو ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام ان قولوں میں رب رحیل اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پر شرط کرتا اور پروڈوکول کی آخریت تمہارا رب تمہیں سلام سلام پر شرط کرتا سلامان قولوں میں رب در وحیل رب رحیم اے میرے بندوں اے میری بندیوں جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری میں تمہارا رب تمہیں سلام پر شرط کرتا اور تمہیں مرحبہ کہتا اس کو میں بلگ کرتا ہوں پھر میرے نبی نے فرمائے اللہ ہر ایک کا نام نام لے کر حال پوچھتا ہر مرد عورت کا نام لے گا نام نام لے کر گئے کیا حال ہے ٹھیک ہے کوئی تقلیف تو کوئی حاجت تو کوئی فریشانی تو تو جب ہی اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والے ہیں کیا یہ ہو سکتا کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندر میں کرتے تھے یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو میں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو حیثیت بدل چکی حیثیت پوزیشن یا لبو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا تم نوکر تھے اور میں مالک تھا تم ایمپولائی تھے ہیں تمہاری زبان تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا تو تمہارے ذمہ میری مانگ کے چلنا میری عبادت کرنا نمازیں پڑھنا روزیں رکھنا تمہارے ذمہ تھا اب جنت میں آکے حیثیت بدل گئی ہے اب تم میرے مانگ ہو اور میں تمہارا میز بان دیتا کیا ہوسٹ کہتے ہیں میرے مانگ کو اب تم میرے لئے میرے مانگ ہو میں تمہارا دوست ہوں اور میرے مانگ کو تکلیف نہیں دی جاتا میرے مانگ کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے جاؤ ہنیہ کا کیا مدنب ہے کھاؤ ہر لپنائی کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ کھاؤ کھانے کے بعد پکانا پوئی نہیں پیو ہر گھون کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ پیو پینے کے بعد پیشاب کوئی بیماری کوئی پینے بلانے کے بھی تین محفلیں قرآن نے بتائیں کہا یہاں شراب نہ پیو آپ کیا عام ہے اس لئے یہ ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ خیرے دیں آگے والا عزق آگے والی سوچ دل دیماغ پچھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقع کو ختم کرنے والی اور انسانیت پیتا ہو تو یہاں کہاں شراب نہ پیو آگے کیا ہوگا قوان تمہیں تین مجلس سے ان دیکھنے کو ملیں گے تین ایک کونسی ہے وہاں دیکھو گئے نیک بندے بندی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے یہ جنت کا سب چھوٹا دردہ ہے ایسے ڈالیں گے ایک درجہ اس سے اوپر ہے وی اے پی وہاں کہہ ہے وہاں ان کو خود دان پلا رہے ہوں سرمنٹس نوکر فرشتے نوکر ڈال کے پیش کرنے اور سامنے میں یہ ریج یہ ریج ایک وی وی آئی پیز ہوگا سب سے اوپر کا درچہ وہاں کیا ہوگا وہاں گا وہاں گا وَسْتَقَامْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَحُورَ آلِحَي آلِحَ وَحَا أَلَّا خُدْ بِلَا حَاتِ تَحْتَ دِفَرْ اَلَّا خُدْ بِلَا تَحْتَ